اسلام علیکم دوستو دوستو بڑی خبر بڑا خلاصہ ایک بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے جو کہ پپیتہ رانی ہے سیما اور جو انجلی ان تینوں کے خلاف ربو پورا میں ایک غیرت مند غیور ایک پڑے لکھے ایک آدمی نے کاروائی کیا ہے ان کے اگینسٹ ایک کیس پائل کیا ہے اس حوالے سے ربو پورا سے کچھ بہنیں ہمارے سے جڑی ہوئی ہیں انہوں نے ہمارے تک یہ بات پہنچائی ہے کہ سیما کا جو مجرہ کرنا ہے ناچ گانا اور رات کو جو آکے اشلیل باتی کرتی ہے اور جو کیا نانو اس کا پپیتہ رانی جو کہ وہ لوز ڈھیلے ڈھالے پچکے ہوئے مالٹے دکھانا اور جس میں نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی چاس ہے تو اس کو وہ دکھانا مہگا پڑ گیا اور جو انجلی ہے جو کہ اس کو وہ ہمیشہ گھوڑی بن کے لوگوں کو دکھاتی ہے پاکستانی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مجڑی ہوئی ہیں ان کو گھوڑی بن کے دکھاتی ہے تو گھوڑی بننا بھی اس کو مہگا پڑ گیا ہے تو وہاں کے ایک ویکتی ہیں ان کا نام ابھی یہاں پر رویل نہیں کریں گے ہمارے تک ان کا نام بھی پہنچ چکا ہے تو اس نے ان کے خلاف ایک کیس فائل کیا ہے کہ یہ اشلیلتہ کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر ہے وقاس بھائی آپ کیا کہیں گے کہ اس حوالے سے جو یہ لوگ مجرہ دکھا رہے تھے اشلیلتہ پھیلا رہے تھے اور دوسری بات وہ جو اس کے جو وہ پچکے ہوئے ڈھیلے ڈھالے ہیں جو وہ مانٹے ہیں وہ دکھا رہے تھے جو ہمارے بھارتی بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں ہیدو ہیں مسلم ہیں جس بھی عزب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے وہ ایک غیرت مند قوم ہیں جو کچھ یہ ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہیں اور کچھ جو بغیرت قسم کے لوگ ہیں جو سیما کا سپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں سیما اچھی ہے تو ہم پہلے تو ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیما کے پاس اپنی بین بیڈی کو بھیج دو جس طریقے سے اس نے بھی پ اپنیتا کے اٹھا کے دکھائے نا ایسے یہ دکھاؤ پورا ایسے کر کے دکھائیں کیا دکھاؤ وہ مارتے ہیں وہ دو برجو پل دکھائیں دو برجو پل نا راست نا چاہ سا ہے سمجھ رہے نا تو جس طریقے سے وہ اٹھا اٹھا کے دکھائی ہے نا جب تمہاری بہن بیٹیوں کے وہ ایسے دکھائے گی نا تو پھر مانیں گے کہ تم سیما کے سپورٹ ہو آپ لوگ اس پورے گین کو شریف سمجھتے ہیں آپ لوگ جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں برا بلا بھی بولتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوئی ڈان کیر آپ جو کچھ بولیں ہمارے ساتھ ایک سو چالیس کروڑ بہنیں بھائی جو اچھے اچھے کومنٹس کرتے پیار دیتے وہ جڑے ہیں جو چند ایک چاٹھو جو پارٹو ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم تو یہ دکھاتے رہیں گے یہ لائیب میں آ کے کیا کر رہے ہیں یہ کیا دکھا رہے ہیں وہ اوپر اٹھا کے اوپر سے وہ پتہ نہیں اب اس کو کچھ بولتی تو وہ سارا وہ کچھ اتار دیتی جو پفیدہ رہنی ہے لیکن کچھ نہیں ہے بلکل ڈھیلے ہیں اور تنویر بھائی جو لوگ یہ سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ انہی کی بین بیٹیا ہیں جو رات گیارہ بجے کے بعد آپ دیکھ لیں جو راتوں میں آدھی ننگی ہوتی ہیں وہ دکھا رہی ہوتی ہے فلانہ ڈیمکانہ وہ زبانے سے سے باہر نکال لی ہوتی ہیں وہ اٹھارہ سو لوگ چھٹکے میں ہوتے ہیں تو انہی کے جیسے لوگ ہیں وہ جو سیما کے سپورٹر بنتے ہیں نا سیما کو شریف سمجھتے ہیں سیما کو اچھی سمجھتے ہیں کیوں اچھی سمجھتے ہیں کیوں پاکستان سے آئی ہے اس لیے اچھا سمجھتے ہیں اس لیے اچھا سمجھتے ہیں وہ تمہارے سناتن مذہب کا مذہب بنا رہی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے تمہاری ماں بہنگ بیٹیوں کو غلط ٹریک پر چنانی کوشش کر رہی ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اب تو وہ تمہاری ماں بہنگ بیٹیوں کی حزت تک اچھال رہی ہے جی بلکل وقاس میں صحیح کہہ رہے ہیں اور جس شخص نے جس ویکتی نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے اب کیا ہوگا ان کے خلاف کچھ ہوگا ایکشن لیا جائے گا یا پھر سیما کی طرح جیسے سیما آزادی سے گھوم رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں عدالتے فیصلہ سنائیں یا وہ آرام سے سیما تو بھارت میں بھی نئی ہے نہ سیما اس سے پہلے کبھی کوئی نیوز کی خبر جانتی تھی کوئی سیما اتنی پڑی لکھی نہیں ہے آپ بھی بھارتی قانون کے معاملات آپ بھی سنتے رہتے ہیں اپنا سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ اور ہم بھی سنتے رہے ہیں تو یہ سیما بے وکوف کو کیا پتا کہ بھارتی قانون کیا ہے وہ تب تک یہ سمجھ رہی ہے اپی سنگ جس طریقے سے اس کو ٹریک پہ چلاتا ہے اسکریپ دیتا ہے وہ سمجھ رہی ہے یہ ہی دنیا ہے اسی طریقے چلتے رہی ہے کوئی بھارت کانون بے وکوف نہیں تنمی بھائی بھارت کے قانون کا معاملہ ہم نے یہ سنا ہے تنیل بھائی کہ دھیل تو دے سکتا ہے تنیل بھائی مگر کبھی ڈیل نہیں کر سکتا ہے تو سیما بھگوڑی بے وکوف کو کیا پتا جو سالی پیدا ہوئی گاؤں میں آگے کاراچی میں رہی وہ اپنی آیاشی ہے منادری اس کو کیا پتا بھارت کانون کیا ہے تو یہ کانون کا علنگان کر رہی ہے اس ویہے سے کہ تنیل بھائی بلکل وہ لاعلم ہے بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں ڈیل اور ڈھیل کی بات کی ہیں لیکن یہاں پہ جو چیزیں دکھائی جاری ہیں وہ بلکل ڈھیلی ڈالی ہیں اور یہ ڈھیلا اور یہ جو دکھایا ہے مال مٹیریل اس کے بعد یہ جو مالٹوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مانڈی میں بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مندہ دیکھا گیا ہے اس کی مارکیٹ ہے نا سٹاک مارکیٹ میں اس میں بلکل باہو گیا ہے مالٹے کے باہو تو آپ کے بھی یہ بڑے بڑے ماشاد ہیں ہاں ہمارے تو بتاو آپ کیا ہوتا ہے کہ جو منڈی ہے وہ مندی پڑ گئی اس کے بلکل مندی پڑ گئی ہے اور جب سے انہوں نے دکھایا ہے نا تو کیونکہ اس سے پہلے بپیتہ رانی کی تھوڑی بہت وہ تھی ویلی ہو تھی اس نے موچھوں کا بھی علاج کروایا ہے موچھے بھی لیکن اس نے تو اوپر پورا دکھا دیا ہے اپنا مال دکھا دیا ہے اب تو اس کے اوپر کوئی تھوپتا بھی نہیں ہے آپ زیرو ہو گئی ہے جو کہ پہلے اس کو کوئی سپر چیٹ میں دو سو روپے ایک سو روپے یا دو روپے بھیجتے تھے آپ تو ایک چوانی بھی نہیں بھیجیں گے اب اس کی جو مارکیٹ ہے جو ہماری بھوڑی بھاگی ہے نا جو سالی کالیمو والی ہجڑی اس کی بھی تنیزتہ مارکیٹ ختم ہونے والی اس نے بھی ایک دن گریل سوٹ پہن لیا تھا اور اندر کچھ سیفٹی پہنی نہیں تھی وہ تو جو لوگوں نے ڈیلر ڈالا ہے مال دے کرنا تو لوگوں نے اس سے بھی دلکتا گیا مطلب سیفٹی لوگ سمجھ گئے جو اندر پہنے جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ ایک بڑی خبر ہے بڑا خلاصہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ لوگ ڈیبیٹ کریں گے کہ ایک ربو پورا سے ایک غیرت مند ایک وقتی جو کہ یہ دل برداشتہ ہو کہ انہوں نے ایکشن لیا کہ یہ ایک چودہ بہنوں سے جو کہ اشلیلتہ دکھائی جا رہی ہے فان شرکتیں وحشیہ پن دکھایا جا رہا ہے تو اس کے خلاف انہوں نے کسی مقامی عدالت میں کیس فائل کیا ہے آپ دیکھیں گے ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں تو جیسے کوئی خبر آئے گی آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے آپ اجازت چاہتے ہیں حاضروں کیسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ